کہیں گے بھل ہی آپ کو انڈکس سارے لال نشان میں ضرور دیکھیں گی لیکن جو ریکوری ہے یہ الگ تصویر کہہ رہی ہے نفٹی میں لور لیول سے قریب دو سو انکوں کے آس پاس کی جیسا کیا جی نے آپ کو بتایا سنسکس نفٹی بینک یہ بھی بہت اچھے سے ریکوری کر رہے ہیں اور خاص طور سے جو کنزمشن والے شیئر ہیں اور کنزمشن میں جو ہیوی ویٹس ہیں جو بازار کو کہنے کہیں موو کرنے کا دم رکھتے مادہ رکھتے وہاں پر بڑیاں ریکوری ہم دیکھ رہی گزب کی انٹرنے دکھا سکتے ہیں بھینکر ریکوری آلماس ہری نشان میں آ رہا ہے بجائے کی ریکوری میں چیلیس روی نیچے دونوں شرکانت اور لکشنی دلوایا تھا اور یہ دیکھئے پیسہ بن گیا آج کل ہوئے اکیس سو اسی کا بائیس سو دس پہ تیس روی ریکوری کرنا بڑیاں دم کہیں گے اور سترہ ہزار کے اوپر کی کلوزنگ پرویجنل تو کمسکم آ رہی ہے باقی دیکھیں گے شاید دو چار پوائنٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے آدھر وائز تو اس کو ریکوری کے لیہاں سے صحیح کہیں گے بازار میں ابھی بھی کوئی سنٹیمنٹ کے لیہاں سے کوئی زیادہ چینج نہیں ہوگا کل کے سترہ میں شاید ہم پھر سے وہی چال دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یو ایس فیڈ پر نظر ہیں تو ڈیسائنسیو اگر کوئی مووو آنا ہے بازار میں تو وہ دھرس دے کو ہی جا کے دیں بلکل جب انڈین مارکٹ ریاٹ کریں گے تو اس کو بہتی شاید ٹھیک اگر سٹاکس کی بات کریں تو آج کے ٹاپ گینر کے طور پر ہے ایچوال ڈھائی پرشنڈ کے آس پاس کے مووووز ہیں بی پی سی ایل آئی ٹی سی گراسین کوٹک بینک یہ شیئر اوپر آج ہیں آدھے سے لے کے ڈیڑھ دو پرشنڈ کے آس پاس کی تیزی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی جو آڈوانس ڈیکلینکٹر کا جو ریشو ہے صبح کے سطر میں ہر ایک بڑھنے والے شیئر کے مقابلے قریب پانچ گرنے والے شیئر تھے وہ صدر کے ایک بڑھنے والے شیئر کے مقابلے تین گرنے والے شیئر یہاں پر ہو گئے ہیں اگر ہم گرنے والے شیئر کے بات کریں تو بجاج فنسر بجاج فانس تھوڑے سے ریکاور لوگل لیول سے یہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی بھی تین سے چار پرشنڈ کی گرانوٹ پر یہ شیئر بند ہونے جا رہے ہیں اب اس کے علاوہ ہنڈال کو ٹاٹا سٹھیل ہمارا پر ہم پریشر دیکھ رہے ہیں اگر میٹر مائننگ سیکٹر پر بات کریں تو کوئل انڈیا میں دو پرشنڈ کے آس پاس کی کمزوری پر آج کلوزنگ ہو گئی ہے اور اور ایس بی آئی اور انڈس انڈ بینک یہاں پر بھی دو پرشنٹ کی آس پاس کی نرمی ہم نے آج کے سفر میں دیکھئے لیں اگر ہم ایف ایس پیس کی بات کریں تو بینکنگ کہیں وہاں پر ٹاپ لوزر رہے ہیں آر بیل بینک اور اس کے علاوہ بندھن بینک پر ہم نے تین سے چھ پرشنٹ کی آس پاس کی گرانوٹ دیکھی نالکو اڈانی انٹرپرائزز ایمن ایم فائننس تو فائننشل سٹاکس میں تھوڑی سی پریشر ہم نے آج بنتے ہوئے دیکھیں جس طرح سے بیازریں اوپر جا رہی ہیں اور اس کا ڈر ہے ڈیمانڈ میں سلو ڈاؤن کی آشنکہ ہے تو یہاں سے پریشر نشترپ بنتے دیکھ رہے ہیں سچل ہو گئے ہیں اس وقت سترہ ہزار دو پر نفٹی جا کر بند ہوا ہے ستانوے انکوں کی کمزوری کے ساتھ سنسکس کی بات رہے ہیں تو ساڑھے تین سو انکوں کی آس پاس کی نرمی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سولہ ہزار نو سو اٹھاسی یہ فائنل لیول آ گیا ہے 111 انکوں کی نرمی یہاں پر تین سو ساٹھ انکوں کمزور سنسکس کی گر ہم بات کریں تو اور نفٹی بینک کی بات کریں تو دو سو چھتیس انکوں زور بند ہوا ہے اونتالیزہ تین سو ایک سٹھ پر حالانکہ ریکاوری اچھی ہے اور آج کی جو ریکاوری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی سٹاکس سے آئی ہے ریلائنس نے بھی کلوزنگ کی طرف جاتی آئیتی تھوڑا سا اپنا دم دکھایا او ایم سیز ڈم ٹیزی دیکھی رہے ہیں بی پی سیل میں اچھا موو تھا اس کے علاوہ کنزمشن سٹاکس نے اصل مائنے میں آج تھوڑا سا بازار کو سارا دینے کام کیا ہے آئی ٹی سی اور اچھوڑ نسلے کو ضرور میشن کرنا چاہیے اور فارما میں تھوڑا سا ڈیفنسیو پلے کے طور پر ڈیویز لیب اور سن فارما میں ہم نے آج ہلکی سی دیزی آتے ہوئے دیکھی ہے چلی اسی کے ساتھ ایس شو کو یہاں پر آج ہم